اسلام علیکم آئیم یور ہوسٹ محمد عثمان اینڈ یور واشنگ یور لرننگ پوائنٹ ٹوڈی وی ویل ڈسکس اباؤٹ ڈائریکٹ اینڈ انڈریکٹ سپیچ بلاواستہ اور بلواستہ کلام اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس ایک سنٹینس میں دو جزب ہوتے ہیں ٹو پارٹس ہوتے ہیں تو ایک کو ہم ریپورٹنگ ورب کہتے ہیں اور دوسرے کو ریپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں اب دیکھیں اسکرین پہ آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا ایک سنٹینس اب اس میں ہی سیڈ ٹو می جو ہے یہ ریپورٹنگ ورب ہے اور آئی ایم گوئنگ ٹو سکول جو ہے یہ ریپورٹڈ سپیچ ہے اب نیچے آپ لوگوں کو کچھ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو چینج نہیں ہوتے مثال کے طور پر سے ویل سے اور سیڈ جو ہیں یہ ویسے کے ویسے رہیں گے سے ٹو ویل سے ٹو اور سیڈ ٹو یہ چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب سیز ٹو جو ہے یہ ٹیلز میں ویل سے ٹو جو ہے ویل ٹیل میں اور سیڈ ٹو جو ہے وہ ٹولڈ میں چینج ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ریپورٹڈ سپیچ کے مفہوم کے مطابق ریپورٹنگ ورب کو اس طرح ہم نے تبدیل کرنا ہے اگر حکم دیا گیا ہو کسی سنٹینس میں تو ہم نے سیڈ کی جگہ آرڈ استعمال کرنا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کس میں اس کو چینج کریں گے مطلب کہ آرڈ میں ہم نے اسے چینج کر دیا سیکنڈ ون دیکھیں اگر درخواست کی گئی ہے تو سیڈ کی جگہ ہم ریکویسٹڈ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہے تو سیڈ کی جگہ فوربیڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم چینج کیسے کریں گے اب اگر کسی سنٹینس میں نصیحت کی گئی ہے تو سیڈ کی جگہ ہم ایڈوائزڈ استعمال کرتے ہیں اسی طرح دیکھیں کہ اگر جملہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس میں سوالیا آجائے مطلب سوالیا قسم کا ہو تو اس میں ہم آسکڈ استعمال کرتے ہیں اب اس کو ہم چینج کیسے کریں گے تو اس طرح ہم اس کو چینج کریں گے اسی طرح دیکھیں کہ اگر جملہ جملے میں کسی خوشی کا اظہار کیا گیا ہو تو سیڈ کی جگہ ہم ایکسکلیمڈ ویڈ جوائے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو چینج کریں گے نیکس بند دیکھیں اگر جملہ میں حیرت انگیزی والی بات ہو حیران کن کر دینے والی بات ہو تو اس میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں ایکسکلیمڈ ویڈ ونڈر استعمال کرتے ہیں تو ہی سیڈ ہروا وی وونڈا میچ اب اس کو ہم چینج کیسے کریں گے ہی ایکسکلیمڈ ویڈ ونڈر اسی طرح اگر جملہ میں رنج والی بات ہو دکھ والی بات ہو دکھ کا اظہار کیا گیا ہو تو ایکسکلیمڈ ویڈ سورو آتا ہے استعمال ہوتا ہے تو اس میں اس کی جو ایکسیمپل ہے دیکھیں آل سیڈ آل آس آئی فیلڈ ان ایکسیمینیشن تو اس کو ہم چینج کیسے کریں گے علی ایکسکلیمڈ ویڈ سورو اسی طرح دیکھیں کہ اگر جملہ اپٹیٹیو ہو تو سیڈ کی جگہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں پریڈ اور وشڈ استعمال کرتے ہیں مطلب کہ دوائیہ جملہ ہو جس میں دعا دی گی ہو تو اس کو ہم چینج کیسے کریں گے یا پھر آئی ویشڈ دیٹ اوار ٹیم مائٹ ریٹن وکٹوریس تو اس طرح ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اب نیکس دیکھیں اس میں ہم کوماز کی تبدیلی جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں کوماز کو ہٹا کر ریپورٹڈ سپیچ کے لحاظ سے ہم نے اس کی تبدیلی کرنے ہوتی ہے مطلب کہ ویدر اف ڈیٹ یا ٹو لگایا جاتا ہے کوماز کی جگہ ٹھیک ہے تو ہم نے ریپورٹڈ سپیچ کو مد نظر رکھ کے ہی اس کی تبدیلی کرنی ہوتی ہے اب دیکھیں ریپورٹڈ سپیچ کے بدلنے کا جو طریقہ وہ کیا ہے اس میں پروناؤنس کی تبدیلی ہوتی ہے اور ورب کی تبدیلی ہوتی ہے پروناؤنس کی تبدیلی کیا ہے ٹھیک ہے ریپورٹڈ سپیچ کے فرسٹ پرسن کو ریپورٹنگ ورب کے سبجیکٹ کے مطابق تبدیل کرنا ہوتا ہے ہم نے تو اس میں دیکھیں ہی سیڈ آئی ام گوئنگ اس کو ہم تبدیل کیسے کریں گے ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کیا تبدیلی آئی دیٹ کی آئی اور انورٹڈ کو ماز جو تھے ہم نے وہ ہٹا دیئے اس کے بعد آئی جو ہے وہ ہی میں تبدیل ہو گیا ایم جو ہے وہ واز میں تبدیل ہو گیا تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب اس میں دیکھیں سیکنڈ پرسن کو ریپورٹنگ ورب کے اوبجیکٹ کے مطابق تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا دیٹ استعمال کیا کومہ ختم ہو گیا انورٹڈ کوماز جو تھے وہ بھی ختم ہو گیا یو کی جگہ آئی آگیا آر کی جگہ واز آگیا ٹھیک ہے اور باقی سنٹنس سیم ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلی ہیں اس میں یا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیسے تبدیلیاں ہوتی ہیں کچھ رولز میں نے آپ کو بتایا وہ سب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اب دیکھیں تھرڈ پرسن میں کیا ہوگا فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں تھرڈ پرسن جو ہے ہی شی اٹ ٹھیک ہے تو اس میں یہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی مثال کے طور پر ہی سیڈ ہی اس گوئنگ تو اس کو ہم چینج کیسے کریں گے ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ تو ہی جو ہے وہ ایس اٹ اس سیم رہا اس میں چینجنگ کیا آئی وہ ہی دیٹ کوماز ہٹا دیئے ہم نے دیٹ استعمال کیا اس کی جگہ واز استعمال کیا تو سیمپل سے یہی چینجنگ آئے گی باقی جو ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہی تھا وہ ایس اٹ اس ہم نے لکھ دیا تو اب اس کے علاوہ دیکھیں ورب کی تبدیلی جو ہے وہ کیسے ہوگی اگر ریپورٹنگ ورب ماضی یعنی پاسٹ میں ہو تو ریپورٹڈ سپیچ کے ورب میں تبدیلی ہوگی اب اس میں کیا چیز یاد رکھنے کی کہ ریپورٹنگ ورب جو ہے وہ اگر ماضی میں ہو پاسٹ میں ہو تو ریپورٹڈ سپیچ کے ورب میں تبدیلی ہوگی ادروائز نہیں ہوگی اب دیکھیں he said i am going he said that he was going اس میں ہم نے کیا گیا م کوں واز میں چینج کر دیا اسی طرح دیکھیں اگر ریپورٹنگ ورب حال میں ہو تو ریپورٹڈ سپیچ کے ورب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو اس کو ہم چینج کیسے کریں گے اس کو دیکھیں تینس تقریباً یہ جو تینس ہے یہ پریزنٹ میں ہی ہے پریزنٹ میں تھا اور پریزنٹ میں ہی ہے اس کو ہم نے چینج نہیں کیا اوپر والا اگر آپ دیکھیں تو ایم کو ہم نے واز میں چینج کیا تھا مطلب پریزنٹ کو ہم نے پاسٹ میں چینج کیا تو اس کا پریزنٹ میں ہی ہے تو ہم نے ایم کی جگہ اس لگایا ہے بس تھرڈ ون دیکھیں اگر ریپورٹنگ ورب زمانہ مستقبلی یعنی فیوچر میں ہو تو ریپورٹڈ سپیچ کے ورب میں تبدیلی نہیں آئے گی تو اس میں یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ ہماری جو ہیں جتنی بھی چینجنگز ہیں اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے نیکس دیکھیں چینجنگ آف ہیلپنگ وربز کون سے ہیلپنگ وربز ہیں اور وہ کن میں تبدیل ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ریپورٹنگ ورب ماضی یعنی پاسٹ میں ہو تو ریپورٹڈ سپیچ کے ہیلپنگ وربز کو اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے اس ایم جو ہیں وہ واز میں چینج ہوں گے واز ور جو ہیں وہ ہیڈ بین میں چینج ہو گے اس کے بعد کین جو ہے وہ کڈ میں آر جو ہے وہ ور میں اور ہیز ہیو جو ہے وہ ہیڈ میں اور ویل جو ہے وہ ورڈ میں تبدیل ہوگا اسی طرح شیل جو ہے وہ شڈ میں میں جو ہے وہ مائٹ میں تبدیل ہوگا اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ چینجنگز ہیں کچھ ورڈز میں وہ میں نیچے آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا ٹیبل اس جو ہے وہ دیٹ میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح یسٹر ڈے جو ہے وہ پریویس ڈے میں ہو جائے گا دیس دوز میں اگو جو ہے وہ بیفور میں جسٹ جو ہے وہ دین میں چینج ہو جائے گا میں جو ہے وہ مائٹ میں لاسٹ نائٹ جو ہے وہ دہ پریویس نائٹ میں اور جو نیکسٹ ہے نیکسٹ ویک جو ہے دہ فالونگ ویک میں چینج ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو ہمارا جو چینل ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کومنٹ ہے یا آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ